رب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری رب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ گوڈ مارنگ ہفوالی یو آر فائن و فیٹ ویلکم تو سائنس کلاس سٹوڈنٹ لیکچر کو سٹار کرنے سے پہلے ہم توٹ آف در ڈے پر ڈسکشن کر لیتے ہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایس دہ موسٹ پاورفول ویپن ویچھو کین یوز تو چینج تاور ایڈوکیشن وہ پاورفول ویپن ہے جسے آپ دنیا کو چینج کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں ویپن کہتے ہیں اتھیار کو ایڈوکیشن میں اتنی پاور ہے کہ آپ ویڈ میں چینج لہ سکتے ہو اس کو بدل سکتے ہو آپ لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈر کنٹری اس میں کتنی ترقی ہے وہ کس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے ایڈوکیشن کو ایمپورٹنس تھی اس کو فرسٹ پہ رکھا اس لیے وہاں اتنی زیادہ انوینشن بھی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے سٹوڈنٹ ایڈوکیشن حاصل کریں اپنی کنٹری کے لیے سرف کریں اپنی کنٹری کو چینج کریں اکی سٹوڈنٹ نووی آر گوئنگ تو سٹارٹ آور فیفت لیکچر آور سائنس لاسٹ ویڈیوز میں ہم چپٹر ون کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اب آپ کی ورک بک کے جو ریمیننگ کویشن تھے آج اس کو یہاں پہ سالو کریں گے اور یہ چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ورک بک پیج نمبر سائیون پہ کوشن نمبر وان ہے سالو تا کرو سورٹ پزل آپ کو ایک کرو سورٹ پزل یہاں سے بھی ایک ورڈ آئے گا پھر یہاں سے بھی ایک ورڈ آئے گا جو یہاں سینٹر میں ایک الفابیٹ ہوگا وہ دونوں میں common ہوگا اسی طرح یہاں پر ایک ورڈ آئے گا اور یہاں پر بھی ایک ورڈ آئے گا جو ورڈ یہاں لکھے جائیں گے ان میں ایک یہ الفابیٹ common ہوگا اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا اس لیے اس کو crossword puzzle کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ جو 3 پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ left to right جا رہا ہے horizontal line اور یہ 4 یہ والی horizontal line ان کو کہیں گے across ٹھیک ہے آپ کے book میں اس کے لئے word use کیا ہے across اور یہ line جو vertical line ہے vertical line 2 اور یہ 5 اور یہ 1 یہ 3 vertical lines ہیں ان کے لئے انہوں نے word use کیا ہے down تو آپ کو کچھ hint across میں دی گئی ہے اور کچھ hint down میں دی گئی ہے جو across میں آپ کو hint ہے جس answer میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے یہاں put کرنا ہے answer جو 3 question کا answer ہوگا وہ یہاں put کرنا ہے آپ نے جو 4 کے لئے ہوگا وہ آپ نے یہاں put کرنا ہے cross میں اور جو down میں ہوگا وہ آپ نے 2 کے لئے 2 میں یہاں put کرنا ہے 5 پر جو ہوگا وہ یہاں put کرنا ہے اور جو 1 پر ہوگا وہ یہاں put کرنا ہے cross میں جو آپ کو hint given ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں تو کون سا انیمل ہیں جو ایک پرڈیوز کرتے ہیں میں آپ کو اس کی کٹیگری بتانی ہے کہ فیمیل یا میل تو آپ کو بتا ہے کہ فیمیل اینیملز پرڈیوز ایک فیمیل بوڈی جو ہیں وہ ایک کو پرڈیوز کرتی ہیں تو آنسے کیا ہے اس کا فیمیل نمبر فور ریپروڈکشن کی ٹو ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا تو وہ ٹائپ جس میں ایک آرگنیزم نئی آرگنیزم کو ڈیویلپ کرتا ہے ایک ہی آرگنیزم ملکر ریپروڈکشن کر رہا ہوتا ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اسیکچر ریپروڈکشن قوشن نمبر ثری اور فور آپ نے خوز میں جو ہوریزنٹل لائن تھی اس میں فیل کرنا ہے فیمیل اور اسیکچر ریپروڈکشن کو ڈاؤن میں آپ کو ہنٹ گیون ہے ایک ایک کو لائف کی طرف لانا یہ سنٹینس کس ٹرم کو ایکسپلین کر رہا ہے فورٹیلائز فورٹیلائز کے میننگ تھے تو برینگ این ایک ٹو لائف پوشن نمبر ٹو ہے ایک ٹائپ آف آنیمال دیکھ گیف برد تو لیو ینگ اس ایکچر میں ہم نے ٹو ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا بائی لینگ ایک اور بائی گیف برد تو لیو ینگ تو وہ آنیمال جن میں بائی گیف برد تو لیو ینگ وہاں پروسس ہوتا ہے ان اینیمال کو ہم کیا کہتے ہیں میمال نمبر ٹائپ ایک چیز کو ہم ایک چیز کے پروسس میں رکھتے ہیں پھر وہ بائی اینیمال ریڈی ہو جاتا ہے دنیا میں آنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے ایک چیز کے پروسس میں ہم کس کو رکھتے ہیں ایک سٹوڈنٹ آپ نے ایک پوز ہوریزنڈل لائن میں ٹری اور فائف کے جو آنسر ہیں وہ پوٹ کرنے ہیں اور ڈاؤن میں آپ نے ورٹیکل لائنس میں وان ٹو ٹری فائف کے جو آنسر ہیں فرٹیلائز میمال اور ایک کو پوٹ کرنے ہیں ورک بوک پیج نمبر ایٹ ویشن نمبر ون ہے سرکل دا کریکٹ آنسر اوپشن کی وین ہے اوکسیجن اور ہائیڈرویجن نمبر بی اوکسیجن اور کاربن ڈائیک سائٹ نمبر سی ہائیڈرویجن اور کاربن ڈائیک سائٹ نمبر دی نن آف دے اباو وارٹیکن دو کیمیکل سے ملکر بنتا ہے اوکسیجن اور ہائیڈرویجن سے یا اوکسیجن اور کاربن ڈائیک سائٹ کیسے اوکسیجن اور کاربن ڈائیک سائٹ کیسے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اوپشن تو آپ کو یہاں پکچر میں بھی نظر آرہا ہے کہ یہ H2O H for hydrogen Oxygen O for oxygen تو کن دو کیمیکل سے ملکر وارٹیکن بنا ہے Oxygen and Hydrogen The right answer is A Hydrogen Question number 2 ہے Animals that get energy from animals that eat plants ان animals کو ہم کیا کہتے ہیں جو ان animals سے energy receive کرتے ہیں جو پلانٹ سے اپنی energy receive کرتے ہیں تو یہ ایک چین کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ یہ انیمل ان انیمل پر ڈیبینڈ کرتے ہیں یا ان سے اپنی energy receive کرتے ہیں جو اپنی فوڈ کے لئے پلانٹ کو یوز کرتے ہیں تو ان انیمل کو ہم کیا کہتے ہیں secondary consumer تو آنسر کیا ہے secondary consumer Question number 3 ہے Which gas do plant absorb وہ کونسی gas ہے جو پلانٹ اپس آرف کرتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا oxygen cycle کو کہ پلانٹ ریلیس کرتے ہیں oxygen gas then animals انہیل کرتے ہیں oxygen کو اور animals release کرتے ہیں carbon dioxide gas اور وہ carbon dioxide gas پلانٹ اپس آرف کرتے ہیں یا انہیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس option given ہے oxygen carbon dioxide hydrogen D ہے nitrogen کونسی gas پلانٹ اپس آرف کرتے ہیں the right answer is carbon dioxide gas number 4 which feature helps up polar bear to survive in a cold climate polar bear کی وہ کونسی feature ہیں وہ کونس اس کے body کا part ہے جو اس کو cold climate میں survive کرنے کے لئے help out کرتا ہے number a long ears number b thick fur number c sharp eyes number d different colored cord تو آپ کو ہم نے پولر بیئر کو ڈسکس کیا تھا اس کے features کو ڈسکس کیا تھا اس میں ڈیفرنٹ کلر کوڈ کے بارے میں ہم نے کوئی readout نہیں کیا تھا ایسا sharp eyes بھی نہیں تھی long ears بھی آپ نہیں نظر آرہے تو کون سی وہ feature ہے جو اس کو call crime میں survive کرنے کے لئے help out کرتا ہے thick fur b option is right thick fur question number five which of the following is true about animals moment آپ کو statement given ہے a animals move to find food and water b animals move to find shelter c animals move to escape predators number d all of the above question number five animals movement کس وجہ سے کرتا ہے animals move کرتا ہے food کو search کرنے کے لئے water کو search کرنے کے لئے b option ہے animal movement کرتے ہیں shelter کو search کرنے کے لئے number c animal move کرتے ہے predator سے بچنے کے لئے number d ہے کہ وہ tino option جو اوپر آپ کو دیئے گئے ہیں a b c میں وہ all of the above وہ سب تو آپ کو پتا ہے کہ animals ان تمام option جو آپ کو given ہیں ان کے لئے movement کرتا ہے تو the right answer is all of the above ان سب چیزوں کے لئے ان movement کرنی ہوتی ہے number c number six question the process by which animal reproduce by themselves is called اس کو بھی ہم نے discuss کیا کہ وہ animal reproduction کا process جس میں ایک organism new organism کو develop کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ پر آپ کو نظر بھی آر ہوگا یہ ایک organism ہے پھر یہ اس طرح کی shape میں convert ہوتا ہے then یہ divide ہونا شروع ہو جاتا ہے اور finally یہ two organism میں divide ہو جاتے ہیں تو ایک organism مل کر reproduction کا process کر رہے تھے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں a sexual reproduction ہم ہم assignment کو discuss کر لیتے ہیں کہ آپ نے assignment کس طرح کر نے ہے question number 2 ہے آپ کے pay number 7 پر workbook کے ہی pay number 7 پر question number 2 word search آپ کو boxes given ہوں گے اس میں alphabet given ہے آپ نے find the word آپ کو word find کرنے جو آپ یہاں پر given ہے number 1 tertiary number 2 energy number 3 survive number 4 carnivore number 5 egg number 6 species number 7 shelter number 8 adopt یہ 8 words کو آپ سرچ کرنا ہے اور circle کرنا ہے question number 2 animal in your environment یہ page number 8 پر ہے question number 2 اس میں آپ نے کیا کرنے سٹوڈنٹ یہ آپ نے کمپیوٹر پیپر پر ڈرو کرنا ہے اور اس کے about آپ نے لکھنا ہے question ہے can you think of some animal that live in the void near your home آپ نے کسی ایک animal کو سوچ نا ہے یا اسے select کر لینا ہے جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہو مجھے اس کے بارے میں لکھنا ہے there could be bird or insect or large animal or even stray تو وہ animal جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ bird بھی لے سکتے ہیں آپ insect بھی لے سکتے ہیں یا کوئی large animal یا پھر آپ stray means dog وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں cow horse dog bird کوئی یا insect کسی ایک animal کو آپ select کر لیں go outside and try to see one گھر سے باہر جائیں اور اس کو دیکھیں watch what it does کہ وہ کیا کرتا ہے note what it looks like اور وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے کس کے جیسے آپ کو نظر آتا ہے what are its most obvious اور اس کے واضح feature یا وہ feature جو اسے دوسرے animal سے different کرتے ہیں ان کو آپ نے discuss کرنا ہے then draw this animal پھر آپ نے اس کو کمپیٹر پیپر اس animal کو draw کرنا ہے write some notes explaining how its feature work within its environment اور آپ نے اس چیز کو explain کرنا ہے کہ اس کے feature environment کے according کس طرح work کرتے ہیں یہ آپ نے computer paper پر اس animal کو draw کرنا ہے اور اس کی feature کے بارے میں لکھنا اور explain کرنا ہے کہ environment میں کس طرح work کرتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں آپ گھر سے باہر جائیں student کسی بھی animal کو آپ اپنے mind میں یہ سوچ لیں اور select کر لیں اور اس کے recording آپ searching کر سکتے ہیں اس کے about searching کر کے آپ اس assignment کو کر سکتے ہیں ok student یہ chapter آپ کا complete ہو گیا اس lecture کو ہم یہ ہم پر end کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا stay home stay safe Allah حافظ